جناب زاکر اہل بیت جناب یاشر رزا جھنڈیوی صاحب آف لاہور اندباد جناب زاکر اہل بیت وکیل عباس ربانی صاحب اور آخر دوچ انشاءاللہ شہین شایف عزیلم صاحب زاکر اہل محمد جناب غلام عباس جببہ صاحب اور اندباد نوحہ خانی حسین دعا برائے حجت خدا بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم اللہم حجت ابن اللہ حسن علیہ السلام علیہ السلام من ساتھ لیل ونہا ونہا سروں ودلیلوں سروں ودلیلوں وَأَنَا نَحَتَّا تُسْكَنَهُ اَرْضَكَتُوْا نَوَاتُ مَتِّيَاهُ فِيهَا وَأَوَا تَبِيلَ یا رب محمد انواعو لے محمد رب صلی اللہ محمد انواعو لے محمد وَجِلْ فَرَجَا عَوْلِ محمد بِنَا وَجُودِ کے سر جو کلام کرتا ہے ہائے دریعہ آپ سلامت رہے بسم اللہ میرا خالق میرا مالک بانی مجلس دی توفیقات اچھ اضافہ فرمائے میرا خالق میرا مالک اینہ دیزت بخت رسک اچھ اضافہ فرمائے مالک اینہ دے مرہمین دے درجات بلند فرمائے مالک توڑے اور ساڑے مرہمین دے درجات بلند فرمائے جتنے حسین بات چاہ دے ماتمی کٹھے ہو کے بیٹھے ہو مالک تانو سارے انہوں نے اتنا وسیر رزق عطا فرمائے جتنا سمندرہ چپا نہیں لکھان تکرڑان دے ہکو دعا سارے بلند آوازن اللہ مینہ کے جو میرا خالق میرا مالک ساڑے حقیقی وارے سہجت القائم وَلِيُّ الْعَسْرَ بَقِيَةُ اللَّهُ سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام دا جلد جلد ظہور فرمائے اجازت ہے جی نوکری دا آغاز کیتا جاوے جی پہلا پہلا مصرہ تلاوت کیتا ہے بھائی جانا نوکر دی بات دا لطفہ جاوے تے نوکر دے حق کے دھیر ساری دعا ما ضرور فرمائے جا 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 یاسراباس جنوی حسین بات چاہ دے پاک ممبر تکھڑا ہو کے ساؤن سا پک ریچ باباں گے دہول اعلان کر کے حسین بات چاہ دے ماتمیاں دی دعا ما دے سائچ رائے کے باباں گے دہول لے بات آکھن دا بھائی جانا ہاک راک دا کڑی گال بینا وجود کے سار جو کلام کرتا ہے پھر سنو تاکہ گلے مصرہ دی بھائی جان سہی طرح سمجھا جاوے بینا وجود کے سار جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا شاباش آپ سلامت رہیں جے لکواریہ کھا لکواریہ کھا میں نہ کرا حسین بات میں زندہ بات میرے لفظہ نہیں سمجھا رہی ہے نا پچھلے حسین بات چاہ دے مات میں سمجھا رہی ہے نا میرے لفظہ نہیں توجہ دا تالیبہ بینا وجود کے سر جو کلام کرتا ہے پھر اس کلام کو اللہ سلام بولو یہ تھے بولنا سوابے پھر اس کلام کو اللہ سلام پھر اس کلام کو اللہ سلام نہیں بھئی جو سارے مات میں کہلنے نا جواب دے دینا ہے پھر میں اگلا مصرہ کھنے پھر اس کلام کو اللہ سلام پھر اس کلام کو اللہ سلام کرتا ہے جہان بار کے یزیدوں کا اس زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا شاباش ہاتھ اٹھاؤ ہیدر 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 آپ جیئے آپ سلام مت رہے آپ جیئے کبلا آپ سلام مت رہے بہت مربانی کبلا مالک توڑی اس تنجی ضافہ فرماؤے مالک توڑی گھرانت خاص رحمت برکتہ نازل فرماؤے مالک توڑی مرہمین دے درجات بلان فرماؤے چلو تو ساں سارے آکھ رہو مقرر کرو آکھا جے تو اندے حصے دے میں چار مصرے ہور تلاوت کر دے وہاں ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں گناہگار ہیں لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کیا علی کے بغض میں سجد فضول ہوتے ہیں سارے بولو حیدری آپ سلامت رہیں گے بلا یہ میار میری شیعہ قوم کا بھئی آپ جئے بھئی آپ سلامت رہیں اٹھڑا لے ہاتھ حسین در ذکرے شالک سے کمید مہتاج نہ ہو بھئی جڑا ہاتھ لی بات چھا دا مکروز ہے ہاتھ اچھا کر کے بولے حیدری آپ سلامت رہیں گے بلا نئے کسی دینا پڑھیں یہ تو کافی پڑھا ہوا ہے اچھا چلو ٹھیک اچھا آپ سلامت رہیں حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ بھائی جان جتھے شاعری استلائچ جتھے لفظیں ورنہ استعمال ہو جاوے نا اچھے پچھلی بات اگلی بات دے انتظار چاہ جاندی ہے جیڑے بزاتے خود لکھ دے اور زیادہ بہتر جان دے میں کیا گھلاک رہے ہوں جتھے لفظیں ورنہ آجاوے اس دا مطلب ہے اس تو اگے بھی کوئی بات ہے حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کا کب نکلتا ہے شاباش شاباش ہاتھ اچھا ہاتھ اچھا ہیدری بسم اللہ اللہ اکبر آپ سلامت رہیں جی آپ سلامت رہیں میں لکھ وریہ کھانے حسین جیت گئے یہ ثبوت ہے ورنہ جلوس ہارنے والوں کا کب نکلتا ہے اور یاد رکھے محمد سے وفاداری کروگے نہایت ہی سمجھداری کروگے تمہارے ہاتھ چومیں گے ملائک اگر ان سے ازاداری کروگے ہیدری آپ سلامت رہیں اے ذکر توڑی نسلانچ جاری ہے ساری رہے مالک سوائے گم مظلومے کربلا دنیا دا کوئی غام نہ بکھا ہوئے جتھے پیر ہوئے حسین دے ماتمی دا اتھے خیر ہوئے مالک توڑے سفر بے خطر فرما ہوئے مالک توڑے اور ساڑے مرہومین دے درجات بلند فرما ہوئے جتنے مومن بیمارین بیمارے کربلا دی بیماری دا واستہ مالک شفائے کاملاؤ آجلہ اتا فرما ہوئے جتنے بے اولاد ان سینڈ رباب جو جڑی گوت دا واستہ مالک اولاد نرینہ اتا فرما ہوئے سارے آمینہ کھج مالک منہوں بے زندگی علامات میں اتا فرما ہوئے ایک سلوات بلند آوازنا تلاوت کرو ملکے اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد مصطفیٰ زہور امام زمانہ بلند سلوات اللہم صلی اللہم محمد پروگرام تو میرا کچھ ہو رہی لیکن میں نے بانیاں نے حکم کر دیتا ہے تو تاں نے بہتا بانیاں دیتا ہے منہ نہیں پہن دی ہے ٹھیک ہے پاڑی خیر ہوئے مالک اس طرح چیز آفا فرما ہوئے میرا اپنا گھر ہے میں بانی دی حیثیت دینال کھڑا اور میں معذرت خواہ بھی ہاں جیسے منہوں پہلے ٹائم تا نو بجدہ پچھوں منہوں کال آئیے تھے نو بجدہ ٹائم پھر ساڑھے نو بجدہ میں جا کے نوکری بھی ادا کرنی بہاول پر لیکن کوئی نہیں پونے دس بجے منہوں کھڑا کی میں نوکری اپنی مکمل کر سا ہوں اگر تسا میرا ساتھ دیتا تھے ٹھیک ہے تے زاکرین دی مجبوریاں ہوں دیا نے چونکہ اتھے بھی پڑھا نالا میں آیا تو میں اپنے بھائیاں دیکھو لوں بھی معذرت خواہ نہیں تے ٹائم جب پہ صاحب تو پہلے میں پڑھنا ہی تے وہ پھر اس طرح دا بڑھ گیا ٹائم کے منہوں پہلے پڑھنا پیا مالک نادیستان چیز آفا فرماوے سلوات بلندہ آواز نہ پڑھو ملکے سفین دا میدان اے پہلی جانگے جن دے چلی دے اٹھاران دے اٹھاران پتر موجود ہیں مزرگو ایک کسیدہ لکھیا بھی توڑے سنو کر اور پورے پاکستان اچ پڑیا بھی توڑے سنو کر اور لاہور علی بی بھی بہت بڑی استندنال نوازیا اس دہلیزِ عظمتے سر رکھ کے شکریہ دا کرانا کیامت تک بھی پھر بھی حق نہیں ادا ہو سکتا جتنا کچھ لاہور علی ملکہ سینڈ ترسکار دیتا ہے جدو تاکہ نہ صرف یاسر رضا جھنڈوی دوسری گلی دا بھی کوئی بندہ نہ ہجان دا جدو نہ لفظ لگ گیا نہ زاکر یاسر رضا جھنڈوی حسین دی ماں پورے پاکستان اچ کیا پورے ورلڈ اچ بہت بڑی استندنال نوازیا نسبت ہوگی نہ حسین دینا اسا تا پھر انسانہ ایڈا لاجبال گھرانے اس گھرانے دینا کسے حیوان دی بھی نسبت ہو جاوے وہ بھی سلام دے قابل ہو جاوے اتنے سخین اتنا لاجبال گھرانے اس گھرانے دینا لاجبال گھرانے دینا کسے حیوان دی بھی نسبت ہو جاوے وہ بھی سلام دے قابل ہو جاوے سفین دا میدان میں کسیدہ پڑھنے لگا جاوے اے پہلی جنگ جنگ دیچ علی دے اٹھارہ دے اٹھارہ پتر موجود ہیں علی فرمایا اینہ اینہ اباس میرا اباس کے تھے اباس مولا بابی علی بادشاہ دے کول بھائی جان انج آئے انجی میں دلدل شیر فاتحانہ وارچنگھار کے ٹھوڑ دا ہے آئے 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 اباس مولا ٹردے ٹردے بابی علی بادشاہ دے کول آئے بابی علی دے کدمہ تے ہاتھ لایا ہاتھ جوڑ کے دنے بابا جان پتر حاضر ہے علی بادشاہ پتر عباس تا متھا چمیا تے متھا چم کے مسکرا کے فرمینے عباس آج میں علی دے لے تیری تھوڑی جی جنگ میں کھا حیدری عباس آج میں علی دے لے تیری تھوڑی جی اے میں تھوڑی جی جنگ وے کھا واقعہ بہت لمبا میں باتوں بلکل مختصر پیا کرتا عباس مولا نو بھائی جان جنگ دے اجازت مل گئی گھوڑے دی زین تے سوار گھوڑے دی زین تے سوار ہو کی عباس مولا تلوار نیاں میں چکٹھی اپنی تلوار نیاں میں چکٹ کی عباس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کیتا تے اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کی عباس مولا اپنی تلوار دنال بھائی جان جی ڈی گال کیتی سنوانا ایک سلوات بلند آواز نا تلاوت کرو ملکے عباس مولا بھائی جان اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کیتا وزرگو اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے عباس مولا اپنی تلوار دنال جی ڈی گال کیتی آو تلوار میری میدان دیوچ عباس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھان دے سامنے کر کے بھائی جان گال کیڑیا کیے تلوار میری میں ضرب دن دے وچ آج جنگ دا انج آغاز terror demais تلوار میری میدان دے وچ آج جنگ دا انج آغاز ہوئے جنت دے دو شہزادیں آنوں میرے ہر اکوار تناز ہوئے شاباش حسین دمات میں زندہ بات جنت دے دو شہزادیں آنوں اس قصیدہ دا بھائی جن پہلا مصرہ میری زندگی تو پہ قیمتی ہے توجہ دا تعلیمہ جنت دے دو شہزادیں آنوں میرے ہر اکوار نارت ناز ہوئے اب باس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھنج سامنے کر کے گل کری فرمائی فرمایا تلوار یاد رکھیم بڑے جماحول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے اگلی گل ابباس مولا بھائی اس کو بھی زیادہ خوبصورت کر دیتی جنہے اگل ابباس مولا اپنی تلوار نو اپنی اکھنج سامنے کر کے گل کری فرمایا تلوار یاد رکھیم بڑے جماحول میدان دے وچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلی اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل بھی رک رک کے وے کے شاباش 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 ہاتھ اٹھاو علی والا بولے اے دریہ نبیان دنہارا اے دریہ ولیان دنہارا اے دریہ حلالی بھی پیچان بولو جرہ دنال علی والے ملکے اے دریہ ابباس مولا بھائی جان اپنی تلوار دنال اگلی گل اس تو بھی زیادہ خوبصورت کر دیتی ہے سار چاہو حلالیو نو کر دی با دل لطفہ جاویتے نو کر دی آنکے دھیر سار یاد رکھیم فرما جائجے ابباس مولا بھائی جان اپنی تلوار دنہارا اپنی اکھان سامنے گار کے گال کری فرمایا تلوار یاد رکھیم بڑھیں جماحول میدان دیویچی اسمان میں جھک جھک کے وے کے چلی اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل بھی رک رک کے وے کے چلی اتنا تیز تو دشمنہ تے جبریل بھی رک رک کے وے کیا او تیرا پہلا حملہ دشمنہ نو میدان چکار برباد دے وے اے منظر وے کے خیمے چون خود بابا یا لیوی داد دے وے آپ سلامت رہے بہت مربانی بھائی جان بہت مربانی بھائی جان کوڑی زندگی ہوئے بھائی جیلا خواری آکھا میں نہ کرا بھائی جان میں نہ کرا جندے اندر علیہ ہے آپ سلامت رہے علی مولا 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 سلوات اللہم سلی اللہم توجہ ہے جس سارے ہاں دی ہیں جڑویل ابباس مولا بھائی جان تلوار انہیں گالا کیے اے منظر ویخ کے خیمے چون خود بابا علی ویداد دے وے خود بابا علی ویداد دے وے خود بابا علی ویداد دے وے راجن پور دی دھرتی دا غیرت مانتے عظیم آتمی پھر میدان اچ بھائی جان محول کیسا بن گیا منظر کیسا بن گیا توجہ دا تالیبام تلوار بلا خیر بھول پئی میرا کتنا بخت نرالائیں آو جی بسم اللہ بسم اللہ جی ایک سلوات بلاند آواز نہ پڑو ملکے اجازت ہے کبلا جڑو لے اب آسم اللہ تلوار نے گالا کی اے منظر ویخ کے خیمے چون خود بابا علی ویداد دے وے خود بابا علی ویداد دے وے خود بابا علی ویداد دے وے بھائی جان بذرگو حسین دے ماتمیو پھر میدان اچ بھائی جان محول کیسا بن گیا منظر کیسا بن گیا سار چاو حلالیو نوکر دی با دا لطفہ جاوے جنوی دی با دا لطفہ جاوے تے جنوی دی حق کے دیر ساریاں دو آم فرما جائجے تلوار بلا خر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائی میرے نالیو خود پیا بول دے جڑا بڑنسی علماء والائے تلوار بلا خر بول پئی میرا کتنا بخت نرالائی میرے نالیو خود پیا بول دے جڑا بڑنسی علماء والائے میرے نالیو خود پیا بول دائے جیڑا بڑھ سی علماء والائیں امیل پکرت مانے ہیس گلدہ سیدہ دی آس دے ہاتھ ویچہا ایتھ ڈھیر لگنگے لا شاندے آج میں اب آس دے ہاتھ ویچہا سارے بولو بھئی سارے بولو حیدری علی 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 نگر نگر کلی کلی علی علی نا رائے ہیلاری میرے بختان دی آہد کوئی نہیں اب آس مولا دی تلوار آخر یہ بھائی جان میرے بختان دی آہد کوئی نہیں ہے آج میرے دو وعد کوئی نہیں ہے کہ میں ہاں تلوار با وفا آپ سلامت رہے تھکے تھا نہیں جی اگلا شیر بڑھ دیئے اس دا جلوے لے بھائی جان اب آس مولا دی تلوار نگالا کیے میرے بختان دی آہد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار با وفا کہ میں ہاں تلوار با وفا بھائی جان مولا دی عظیم مدائن ذاکری دنیا چھے بڑا موتبر نام بڑا خوبصورت نام مالک عزت بخت ریز کے چھے اور اضافہ فرماوے بھائی جان جلوے شیر پڑھا لگا میری زندگی تو بھی قیمتی ہے توجہ دا طالبان نہ کر دی بعد دا لطفہ جاوے تے نہ کر دی ہاں کے دھیر ساریاں دو آہاں فرما دیا جڑے بھائی جان اب آس مولا دی تلوار نگالا کیے میرے بختان دی آہد کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار با وفا اب آس مولا دی تلوار دی گل بھائی جان توڑی عزت دی قسمیں اب آس مولا دی رہوار نے سن لئی آئے 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 اب آس دے گھوڑے نے تلوار دی گل سنیئے اب آس دا گھوڑا اپنی زبان چبول کے اپنی زبان چبول کے اپنی زبان چبول کے اب آس مولا دی تلوار دے پاس اوے کے مخاطبوں کے گل کڑیاک دائے تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرہ لیئے میرا سارا قصیدہ ایک پاسے اشیر جڑا میں پڑھنے لگا بھائی جان ایک پاسے توجہ دا طالبہ جڑا مصرہ میں ہن فراوت کرنے لگا ایک پاسے جڑے ولے اب آس مولا دی تلوار نگا لکھی میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار بہ وفا اب آس مولا دی تلوار دی گار اب آس مولا دے گھوڑے نے سن لئی اب آس دا گھوڑا اپنی زبان چھ بول کے گل کری آکھ رہے ہیں تلوار دے پاسے کے تلوار دے پاسے کے تلوار دے مخاطبوں کے گل کری آکھ رہے ہیں تلوار تو میں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نیرہ لی ہے میں نو رزقی اور بی بی بھی بھیج دیے جو غازی پالن والی ہے آئے 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 کوئی جڑے چوپو بیٹھے ہو کتے لے جانی جیداد وہ یہ تھے تو ساں بولنے کبرچ توڑی جا علی باکشاں بولنے ہاتھ اٹھاؤ حیدری باڑی زندگی در آدھو ہے بہت مربانی بہت مربانی بہت مربانی حسین دے مہات میں زندہ باد یا علی اکھنوالے زندہ باد جرول اب آس مولا دی تلوار نے بھائی جانے گال کی تی ہے میرے بختان دی ہاتھ کوئی نہیں آج میرے تو وعد کوئی نہیں کہ میں ہاں تلوار با وفا اب آس دا گھوڑا اپنی زبان اچھ بول کے اب آس مولا دی تلوار دے پاس وے ایک مخاطبوں کے گل کری آکھ دے توجہ دا تالیبام تلوار تمہیں نو جان دی نہیں میری کتنی شان نرالی ہے میں نو رزقی و بی بی بھیج دیے جو غازی پالن والی ہے میں نو رزقی و بی بی بھیج دیے جو غازی پالن والی ہے میں نو رزقی و بی بی بھیج دیے جو غازی پالن والی ہے او میں جامہ دھر دی اُلت دیمہ میرے اندر جذبہ تھوڑا نہیں ہے میں پیرہ پاسدہ گھوڑا میں وچ میدان پھگوڑا نہیں آئے 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 آپ سلامت رہیں گے بھلا مالک نسلم دا رزقی کے واپس موڑے جی آپ سلامت رہیں پڑی زندگی دراز ہے ہاتھ اٹھاؤ علی والا بولے دو جنارہ تری جنارہ چوتھا نارہ پانچ نارے پانچ دنی چودہ لاکھ نارے بڑی خیر بڑی زندگی درازہ مالک بڑی اس طرح افاف فرماوے سوائے غم مظلوم کربلا دے دنیا دا کوئی غم نہ بکھو کل گزری ہے تئیس اکات امام رضا بات چھدی شہادہ تو میرا دل چاندہ ہے کہ میں اپنے سوزیاں دن پہلا کسیدہ امام رضا بات چھدی زدہ پڑھا آپ سلامت رہیے اجازت ہے جی پڑیے کسیدہ ایک سلوات بلند آواز نا تلاوت کرو ملکے چلو جے بلند آواز دی سلوات ذرا چھکی ہے آوازنا سلوات پڑھ لگا آواز سلوات پڑھ لگا سلوات پڑھ لگا آوازنا سلوات پڑھ لگا ہاو مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے توجہ دا تعلیمان توجہ دا تعلیمان ٹھیک ہے اللہم صلی اللہ محمد میں آکھا جی مشہد میں خلد کے جیسا روزہ رضا کا ہے کہ سزدہ مالک میرا اٹھوان بات چاہتا وچہ دا تعلیمان مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں مشہد میں مشہد میں مشہد میں جیسا روزہ رضا کا ہے مشہد میں خلد کے جیسا جیسا روزہ رضا کا ہے جیسا چہرہ ہے علی کا ویسا چہرہ رضا کا ہے جیسا چہرہ ہے علی کا ویسا چہرہ میں لفظان دیداد اصل کرنی ہے جڑے بندے لفظ سن کے بولن دیا دی انہا بندیاں دینال جھڑوی دی بات ہے دوسرا بندہ بے شک نہ بولے اوہ دیداد جھڑوی نو چاہی دی بھی نہیں سام کے رکھے کتے اور کام آجاسی توجہدہ طالبہ مشہد میں خلد کے جیسا روزہ رضا کا ہے سارچاؤ حلالیو کائناب دی کی مد مصر یاسر عباس جنوی جناب دی زہان تک بھیجنا چاہدہ مشہد میں خلد کے جیسا روزہ رضا کا ہے جیسا چہرہ ہے علی کا ویسا چہرہ رضا کا ہے اٹھویں بات چاہدی کچیری لگی ہوئی ہے سامنے ملنگا دا حجوم امام رضا بات چاہ اپنے دادے علی بات چاہ دی عزت سنا رہے ہیں آئے 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 ملنگ علی بات چاہ دی شان فضیلت عزت سن کے خوش ہو رہے ہیں جی میں تُساں خوش ہو رہے ہو خوش ہو رہے ہیں سامنے درخت ایک چڑی بیٹھی ہے ایک کیڑا کم کر دی امام رضا بات چاہ اپنے دادے علی بات چاہ دی عزت سنا رہے ہیں اچھیڑی درخت اٹھوڑ کے رضا بات چاہ دی نلائن دا بوسا لے کے پھر اٹھوڑ کے درخت بیٹھ جاوے پھر اٹھو کے درخت بیٹھ جاوے دوسری دفعہ امام رضا بات چاہ دے پاک نلائن دا بوسا لیا پھر اٹھو کے درخت بیٹھ گئی جو تو تیسری دفعہ چڑی یہ عمل کیتا نہ نلائن دا بوسا لے کے درخت بیٹھ گئی جو زمین تڑھے کے مر گئی ملنگ بڑے پریشان ایک ملنگ اٹھیا ہاتھ جوڑ کے دا مولا تُساں اپنے دادے علی بات چاہ دی عزت بیان پہ کر دے ہو مولا ساں خوش ہو رہے ہیں مولا ساں ویدے پیام اچھیڑی درخت اٹھوڑ دی آئی تواڑی نلائن پاک دا بوسا لے کے اٹھو کے پھر درخت بیٹھ جان دی مولا ہون زمین تڑھے کے مر گئی ہے امام فرمایا پریشان نہ ہو جلدی کر چڑی نو چاہ میرے کھول لیا ملنگ چڑی نو چاہیا امام دے ہاتھ تے چڑی رکھی امام بھوک ماری چڑی اٹھ کے درخت بہ گئی اے ملنگ حیران سار چاہو بھئی اے ملنگ حیران پریشان اے ملنگ حیران پریشان اے ملنگ حیران پریشان اے ملنگ حیران پریشان قدمہ تے اتھلا کیا دا مولا اے مردے نو زندہ کر دینا تے عیسیٰ نبی دا کام نہ ہائی مولا اے مردے نو زندہ کرنا عیسیٰ نبی دا کام نہ ہائی امام رضا بات چھا دے چہرے تے جلال آیا ملنگ دیا کے چاک پاکا دے جلال نہ بان تُو فقط ایک چڑی دیگال پیا کر دے آتنو میڈا سوام میرے کہنے پر ہر ایک شئے اپنے لب کو کھولے میں کہہ دوں دو مردہ اٹھ کے حیدر حیدر بولے آہا شباش آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں بھئی یہ میارہ میری شیعہ قوم کا ہاتھ اٹھا والی والا بولے امام رضا بات چھا دے چہرے تے جلال آیا ملنگ دے پاس وے کیا دے جلال نہ بان تُو فقط ایک چڑی دیگال پیا کر دے آتنو میڈا سوام میرے کہنے پر ہر ایک شئے اپنے لب کو کھولے میں کہہ دوں تو مردہ اٹھ کے حیدر حیدر بولے تم جو سانسیں لے رہے ہو یہ پی صدقہ رضا کیا ہے آئے 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 جی میں لکھاریا کھا لکھاریا کھا لکھاریا کھا سارے اندھا پروگرام ہے دوبارہ پڑھیے جی ہاتھ اٹھاو علی والا جردنال بولے حیدری امام رضا بات چھا دے اٹھویں بات چھا دے چہرے تے جلال آیا ملانگ دیا کے چاک پا کر دیں جلال نہ بان تو فقط ایک چڑی دی گل پیا کر دیں آتنوں میں ڈساوام میرے کہنے پر ہر ایک شے اپنے لب کو کھولے میں کہہ دوں تو مردائی اٹھ کے حیدر حیدر بولے تم جساں سے لے رہے ہو یہ بھی صدقہ رضا کیا ہے بہت مہربانی تھکے تھا نہیں جے اگلا شیر پڑھ دیئے اس دا پڑھئے جیس دا اگلا شیر کچھ لوگ اکٹھے ہو کے امام رضا بات چھا دے در بار اچھائے اگے کھلو تو آیا ہی میرے مولادنو کر مروف کرخی بندیاں نے کوئلو پوچھیا کی میں آئیو انہا کیا سر عذاب آچھا نو ملا کام دسو انہا کیا کام میں ہر سال دریادہ پانی چاڑان دائے سڑیاں فصلان تباہو برباد کر دین دائے اچھا راجن پرالیو بڑا سونا استقبال تو سنکیتا ہے اس نے پہلے مصرے دیوچ ایک لفظ میں استعمال کیتا ہے منمانی اس کا مطلب ہے مرضیوں والا ایسا ہی ہے جی دوسرے مصرے کبلہ لفظ استعمال کیتا ہے پانی پانی چلو میں ایک چھوٹی جی مثال دے دیں وہاں تاکہ مصریاں جی سمجھ آجاوے پانی پانی مثال کے طور پہ فلاں بندے نے فلاں بندے کو بات کر کے پانی پانی کر دیا یعنی شرم سار کر دیا شرمندہ کر دیا منمانی دا مطلب مرضیوں والا مرضیاں کرنے والا پانی پانی شرم سار شرمندہ کرنے والا توجہ دا تالیبہ بھائی جان انا کیا دریادہ پانی ہر سال چاڑان دائے ساڑیاں فصلان تباہو برباد کر دین دائے ساڑا بہت بڑا نقصان ہوں دائے اس بارے رضا بات شانوں ملنے مروف کرخی مسکرہ کیا دین اتنے جے کام واسطے رضا بات شانوں کیوں بھولا ہوا ایک کام میں آپ کر دے سا جلدی کرو کاغذ کلم دوات لائے ہو کاغذ کلم دوات لائے بھائی جان کاغذ کلم دوات لائے رکا لکھیا مروف کرخی رکا لکھیا بند کیتا انا دے ہاتھ تیرا کیا دن جلدی کرو دریان کنارے تے چلے جاؤ دریان پانی چے رکا سٹی آئی دریان پانی چے رکا سٹی آجی تے دریان مخاطبوں کی صاف لفظہ چے واضح لفظہ چے گالا کے رضا بات شانوں کر مروف ہدا پی آئی ہے پاک رضا گانوں کر ہوں من مانی کر دوں گا میں نہ مانی میری تو پانی پانی کر دوں گا میں آئی 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 ہے آپ سلامت رہیں بھی سارے بولو ہای نری آنڈ جلدی کرو دریان کنارے تے جاؤ پانی دے بچے رکا سٹی آئی تے دریان مخاطب ہو کے صاف لفظہ چے واضح لفظہ چے گالا کے رضا بات شانوں کر مروف ہدا پی آئی ہے پاک رضا گانوں کرو من مانی کر دوں گا میں نامانی میری تو پان پانی کر دوں گا میں جلدی کرتو رخ بدلے یہ علاقہ رضا کا ہے پڑی ایک کسی دور پڑی اجیے کسی دور ایک سلوات بلند آواز نہ تلاوت کرو ملکہ اپنی قسمت نو جگان داوے کھے آئے کربلا جس نو مجان داوے کھے آئے تو ساکھ کہتے میں کسیدہ شروع کی تا ہے اور تو سا میرا ساتھ بھی دینے میں کیا جی اپنی قسمت نو جگان داوے کھے آئے کربلا جس نو مجان دا او کربلا جا کے تے مقدر جاگ جان دے نا تے بولو تو صحیح بھلے ہو تو اڈیزن گیدر آدھوے اگلے مصریاں چھ بھائی جان میں دسنائی تو اڈیزنو کرنے لکھیا کسیدہ اور پورے پاکستان چھ بھی پڑیا لاہور علی بی 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 بہت بڑی استاندینال نوازیا توجہ دا تالیبام اپنی قسمت نو جگان داوے کھے آئے کربلا جس نو مجان داوے کھے آئے اگلے مصریاں چھ بھائی جانو حسین دے زوار دا حسین دے زائر دا مقام دا سنائے کسیدہ مالک حسین دا دا بار توجہ دا تالیبام جنوی یا اوسراباد جنوی پاک میں مرتے کڑاؤ کے بات کری آکنا چاندہ توجہ دا تالیبام اپنی قسمت نو جگان داوے کھے آئے کربلا جس نو مجان داوے کھے آئے اپنی قسمت نو جگان داوے کھے آئے کربلا جس نو مجان داوے کھے آئے اپنی قسمت نو جگان داوے کھے آئے کربلا جس نو جاندہ ویکھے آئے زائر شبیر دے پیراتھ لے عرشیانو پر وچاندہ ویکھے آئے شاباش ہاتھ اٹھاؤں بھئی ہاتھ اٹھاؤں والی والا بولے بھئی عرشیانو پر وچاندہ ویکھے آئے 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 جو نبی دی گود وچ پالدار آئے غازی دا جولا جولاندہ وچ پالدار آئے بہت مربانی بھائی جان بہت مربانی جیڑا شیر بھائی جان جیڑا شیر میں ہن پڑھ لگا میری ستارہ اٹھارہ سال دی زاکری شائری ایک پاسے اس گھرانے دی عزت ازمدہ بھائی جان اس شیر ایک پاسے کہناب دیکی مدہ مصر یاسر آباد جنوی جناب دی زیافت ایمانی تک پچھانا چاہتے یہ تو بہت کڑھی آنکھ نہ چاہتے ہیں انہم اسریں تھے میں تو نے اہدا پی آصل کرنی اور دعا پی آصل کرنی بس سخیشہ پیر دے گھوڑے نمیں چادر سیدہ چکھاندہ ویکھے آئے آپ سلامت رہیں ہاتھ اٹھاؤ علی والا جرد نال بولے حیدری نبیان دنالا حیدری ولیان دنالا حیدری حلالی بھی پیچان علی والے جگردی کو سربکار کے حلالی موالی بولو حیدری چادر سیدہ چکھاندہ ویکھے آئے 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 سیدہ چکھاندہ ویکھے آئے سیدہ چکھاندہ ویکھے آئے الحمدللہ رب العالمین سارے حلکے چکھاندہ ویکھے آئے خونتا وجہ آئے نمیسریاں دے ماتمی خوش ہو گیا وچ کبر دے ماتمی خوش ہو گیا وچ کبر دے جس میں لے حیدر نواندہ وچ کبر دے جی لکواریا کا ہاتھ اٹھاؤ بھئی حیدری چادر سیدہ چکاندہ ویکے آئے بھئی کشکر جی ماتمی خوش ہو گیا وچ کبر دے ماتمی خوش ہو گیا وچ کبر دے جس میں لے حیدر نواندہ ویکے آئے جس میں لے حیدر نواندہ ویکے آئے بس ایک فردسانی علمہ والے بادشاہ دی عزت دی اور ایک تھو میں چاند منہ مسائب پڑھ کے اپنے عزت دار بھرا دے حوالے میں ممبر کر دینا پڑھئے جی پانی تواف کرتا ہے کبرِ عباس کا عباس نے فراد کو حاجی بنا دیا میرے مولاد عزت عظمتِ باوازِ بلند سلوات تلاوت کرو ملکہ عزت 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 ہیا غازی ہے دساوا کے اے کہ کیا غازے ہے بھائی جان اتھو میں مسائب شروع کر دینا چاند منٹان جتوڑے حوالے ممبر مالک بانیان دیستان چیز آفا فرماوے میں آکھا جی وفا غازی ہے حیاء غازی ہے دسامہ کی میں کہ کیا غازی ہے آو دسا علمہ والا بادشاہ نشانہ والا بادشاہ وفا ماں والا بادشاہ حیاء والا بادشاہ جلالیاں والا بادشاہ کس عزت دا مالک ہے کس شاہان دا مالک ہے جنبی بات کریا کرے ہیں وفا غازی ہے حیاء غازی ہے دساوا کے اے کہ کیا غازے ہے ہا ہا وفا غازے یہ حیاء غازے ہے دساوا کے اے کہ کیا غازے ہا ہا وفا غازے یہ حیاء غازے دساوا کے اے کہ کیا غازے ہا نبی سوڑے دے دعا ہے سیادہ مگر سیادہ دے دو آغازے مگر سوڑے دے 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 دنے ظالم آساس کے پیاد کوئی فکر نہیں ہونکار چھوڑو بی بی دا آسار اورے بسم اللہ بسم اللہ ظالم آساس کے پیاد کوئی فکر نہیں ہونکار چھوڑو بی بی دا آسار اورے بسم اللہ کوئی فکر نہیں ہونکار چھوڑو بی بی دا آسار اورے کم بی لاش وفا دے خالق دی آکھا لگ دی آنکھے آئے غیرت دا سلطان تی تیڑی جرات شیمر میں وی کامیڈا ہوں دا فضل راجن پورا لے ہو حسین دے میں بردی زدی قسمیں بھائی جانو بڑا ماں او نے یہ باستے علی دی آدھیانو بزرگ بیٹھے ہو مسائب دے آشک لوگ بیٹھے ہو میں جملہ کیا بھائی جان بڑا ماں او نے یہ باستے علی بادشاہ دی آدھیانو اس سے جھ قرآن دے وارساندہ ذکر لکھا ہوئے قرآن تو گھٹ نہیں حسین دا ممبر عباس مولا دا علم سامنے میرے سارتے قرآنے عباس دے لہن دی دے رہی کربلا تو لے کہ شام تاک مسلمانہ اتنا علی دیا پترانو نہیں مارے آج اتنا علی دیا دھیانو مارے ظالمان دے رہی نراج راج مارو ظالمہ دی رہن راج راج مارو انہ دے چھڑا منالے ٹور گئے ظالمہ دی رہن راج راج مارو انہ دے چھڑا منالا کوئی نہیں ریا چلو اتنی سونی ہائے کیتی ہے مرہوم ذاکر سلطان الزاکرین پو سابر شبیلہ لے انہ دے ایک جملہ یاد آگئی ہے انہ دے درجات بلان دو فرمینِ نلیدی زدار دی بھرا حسن نوے کھیا تے روکے آکھیا حسن ویر توں جی میں حسین نوے کھیا تے روکے آکھیا حسین توں جی میں قاسم نوے کھیا تے روکے آکھیا قاسم توں جی میں پترا نوے کھیا تے روکے آکھیا محمد توں جی میں پترا نوے کھیا تے روکے آکھیا دے آدھا زامن ویرے علیدیاں دھییاں راضی ہونی حک جاہتے بھائی جان جنابِ دبیر صاحب مجلس پہ پڑھ دیں ایسے شاعر گزریں جنادے کلامتے سائیاں مہر لائیے فضائلتو بادو ناباس مولا دی شہادت شروع کیتی مجمیدے وچیک ماتمی جوان اٹھ کھڑا ہویا موتِ ماتم کر کے آدھا دبیر صاحب تُس آباس مولا دی شہادت شروع کیتی حسین دیناتِ دستو عباس کتنا زخمی آئی جنابِ دبیر صاحب فرمین ماتمی جوان بہجا میں دست نہیں تیم برداشت نہیں کرنا ماتمی بیٹھ گئی آئے تھوڑی دیر دے بعد وقت جو شایاس اٹھی کھڑا ہویا موتِ ماتم کر کے آدھا دبیر صاحب آج باوے میں مرد مر جوان دستو عباس کتنا زخمی آئی موتِ ماتم کر کے دبیر صاحب فرمین ماتمی جوان جو برداشت کر سنگنا تا سونا جنابِ دبیر صاحب موتِ ماتم کر کے فرمین کس مو سے بھلا کیسے کوئی تقریر نکالے رو کے فرمین ایڈا زخمی آئی ایک آنکھ سے شبیر نے دستیر نکال بھرا بھرا واندی کا مرد دو رو دین دعا منگنی چاہدہ ساریاں رال کے روکی آمین آکھنیاں پوش سنگ یا سراباز جنوی کیڑی دعا دعا ایوپیا منگ داشا موسیقی 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 شبیر گریب خوربت دا اوھ خوربت دا وہ تھیا آہو موسیقی موسیقی احساس تیجڈا یارمیں دارابت شمر نے پچھائے تے ڈاکے نگیا ویر سیدہ داریہ دالیمار تنسلی نالمار میڑے مان موک گئے سیدہ داریہ تنسلی نالمار میرے چھوڑا منا لے ٹور گئے غریب کلا رہ گئے عمر سالمین